نفس اور عقل یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں عقل جو ہے عزت والی چیز ہے جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے کیوں عزت والی ہے یہ عقل پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے عقل اور نفس جو ہے نفس برائیوں کی طرف بلانے والا عیاشی کی دعوت دینے والا موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا اچھے بھلے نوجوان پچیس سال کی کڑیل جوانی ہے کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین افیون ہیروین لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا اسے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے عقل جس کے اوپر غالب آگئی وہ اچھا آدمی ہے نفس جس کے اوپر غالب آگیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا نفس کی سننے والا اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تُو کون ہے عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی اے لہ میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب ہے عقل نے کیا کہا میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب ہے اللہ نے عزت سے نوازا اقرار کیا نا بندہ ہونے کا عقل نے اقرار کیا پھر نفس کو بلایا نفس سے پوچھا بتا میں کون ہو اور تُو کون ہے نفس نے کہا انت انت انا انا تُو تُو ہے میں میں ہوں یہ غرور تھا نفس کے اندر یہ گھمن تھا نفس کے اندر کہ میں میں ہوں نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے میں میں ہوں کسی کے سامنے کیا جگنا ہے تو حکم ہوا کہ اس نفس کو سو سال جلایا جائے سو سال جلایا گیا اس کو عذاب دیا گیا نفس کو سو سال بھگتنے کے بعد آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لیا گیا نفس کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تُو کون ہے نفس نے کہا اَنْتَ اَنْتَ اَنَا اَنَا تُو تُو ہے میں میں ہوں غرور نہیں ٹوٹا گھمن نہیں ٹوٹا حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو ہو اس نفس کو اب سو سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے کوئی چیز نہیں دی جائے اسے سخت سزا دی گئی بھوکا اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی سو سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا پوچھا گیا بتا کون ہوں میں نفس نے کہا اے اللہ تُو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے اسی لئے مولانے رمضان کے روزے تم پر فرض بھرمایا نفس کو جھکا سکتے ہو نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں جو آلریڈی غلازت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھے لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا اللہ کی بارگاہ میں حساب کا اس لیے ضروری یہ بند پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے تم روزوں کو ہلکے میں مت لو اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہیں میرے عزیز یہ آپشنلی نہیں ہے اختیاری نہیں ہے جسے چاہے وہ رکھے جسے چاہے وہ چھوڑے ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسی ہی ہے نا ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے روزہ ہے کیوں پوچھ رہے ہیں روزہ ہے مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا انسان ہو اچھا لگے گا سامنے دیکھتے رہا ہے انسان ہے پھر کیا پوچھنا ہے مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے وہ روزے چھوڑتا کیوں ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں وہ سفر ہے یا مرض ہے ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے رخصت دی ہے یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کھٹے ہیں تندرست ہیں توانہ ہیں روزے چھوڑے ہوئے ہیں میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نہ تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد ہے جو نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو ناپا کو ناپا کی آئی ہے نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی نو سو سال دوزخ میں رکھا جائیں نو سو سال اب کیلکولیٹ کرو اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے سو سال جائیں گے اس لئے میرے عزیزو جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے بھگت نہیں پاؤ گے یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے ہم تنبیہ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گیارہ مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا ایک مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی نائنصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ اسی لئے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں میں خود بندے کا ہو جاؤں گا اور ایک حدیث میں عجزی بھی بھی پڑا گیا یعنی روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں میں ہی اس کی جزا ہوں مطلب یہ ہے کہ دوسرے عامال کی جزا میں جنت ہے محلات ہے الگ الگ سواب ہے لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں تو جسے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے اچھا ایک اور اس میں حکمت یہ ہے روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے دوسرے کسی کو پتا نہیں میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم چہرہ دیکھ کر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتا چلے گا آپ کل سہری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں کسی کی پیشانی پر تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے آپ نے کہا آپ نے مان لیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے اللہ ہی جانے بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو وضو کے بیچ میں غسل کے بیچ میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرح اڑتے ہو جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے کسی کو نظر نہیں آئیں گے بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے باب الرعیان ایک دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے جن کے روزہ اللہ کی بارگاہ میں پسند آگے وہ دروازہ صرف ان کے لیے وہاں پہنچ چکے ہوں گے بہت سارے اہل اللہ بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے پوچھیں گے تم کہاں سے آئے کون سے راستے سے آئے نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے یہاں کیسے پہنچے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا رب تعالی کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی میرے عزیزوں فضیلتیں بہت ساری ہیں سب کو پتہ ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے جوان تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکا ہوں شادی کی عمر ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں مال نہیں اسباب نہیں کیا کروں شادی نہ کریں تو گناہوں کی طرف چلے جائیں خواہشات ہیں انسان کی تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے شادی کے بدل ڈائریک کونسی چیز روزہ فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے تمہارے اندر سبر قائم کرتا ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ خدا حافظ یا خاڈا یا خاڈا یا خاڈا